جو کہ اڈیالا جیل کے اندر ہو رہا ہے وہاں پر ایک پرسرار شخص کی موجودی کا انکشاف ہوا ہے وہ پرسرار شخص اتنا پرسرار ہے کہ وہ جیل میں آتا ہے انٹر ہو جاتا ہے واپس چلا جاتا ہے مشاورت کرتا ہے لیکن اس کا کوئی اندراج کہیں پر بھی نہیں ہے یعنی اس نے جیل حکام کو بھی اور تمام خفیہ والوں کو بھی مامو بنا دیا ہے وہ شخص کون ہے وہ کیسے آتا ہے کیسے جاتا ہے یہ تمام تفصیلات آج کے پروگرام میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور کچھ دیگر خبریں بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے مگر سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں آپ سے گزارش ہے کہ اگر بھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے ساتھی بھلے ایک آن بھی دبا دیجئے تاکہ د ہوئی ہمارا کو نیرا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹکیشن فوری طور پر آپ کا محصول ہو سکے پروگرام کا بقیدہ آغاز کرتے ہیں جناب سینئر جنرلسٹ آسمہ شیرازی آسمہ شیرازی صاحب بہت سینئر صحافی ہیں بہت سینئر انکر ہیں مختلف اداروں میں انہوں نے کام کیا ہے اور ان کے خلاف ایک مبینہ طور پر ایئر وائر نیوز ٹی وی نے دو دن تک کوئی خبر چلائی تھی جو کہ مبینہ طور پر غلط خبر تھی اور ان کی تصویر بھی بار بار چلائی گئی اور پھر انہوں نے پیمرہ میں اس کے خلاف جا کے شکایت کی لیکن پیمرہ نے جو ہے وہ ان کی شکایت پر تو جو نہیں دی آسمہ شیرازی کے اور آسمہ شیرازی نے پیمرہ کے اس پر جو انہوں نے ڈی سینئن دیتا ہے اس کو چیلنج کر دیتا تھا اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر تو اسلامباد ہائی کورٹ کے جو جج ہیں جسٹس محسن رکینی انہوں نے آج اس کیس کا فیصلہ کر دیا ہے آسمہ شیرازی کے حق میں اور انہوں نے حکم دیا ہے ایئر وائر نیوز کو کہ نہ صرف یہ کہ وہ آسمہ شرازی سے معافی مانگیں بلکہ وہ معافی وہ ٹی وی پر نشر بھی کریں اور آسمہ شرازی کو ہرجانے کی رقم بھی ادا کریں یہ چودہ صفات پر مشتمل فیصلہ ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ایک ٹوکن منی بطور ہرجانہ ہم کر رہے ہیں جو فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ پچاس ہزار پر ہرجانہ ان کو دیا جائے اور ساتھ جے کہا کہ آسمہ شرازی باقیدہ طور پر حتیق عزت کے ہرجانے کا کیس جو ہے وہ ایئر وی کے خلاف کر سکتی ہیں اسی چودہ صفات پر مشتمل فیصلہ میں یہ کہا گیا کہ دو روز تک خبر غلط نشر کی گئی بار پر تصویر ساتھ لگائی گئی پیمرہ قانون کے تحت چینلز کی زمداری ہے کہ خبر کو درست انداز میں نشر کرے اور پیمرہ کے قانون کے تحت کسی کے خلاف بھی حراسیت پر مبنی حد تک امیز خبر نہیں چلائی جا سکتی یہ ایک بڑی طویل جنگ لڑی ہے آسمہ شرازی نے اس کیس کے اندر اور بلاخر ان کو یہ کمیابی ہوئی ہے لیکن یہاں پہ یہ بھی بات واضح کرتے چلوں کہ ایئر وی کو پاکستان کے اندر بھی اس قسم کے کیسز ان کے ہوتے رہے ہیں لیکن برطانیہ میں تو پاکستہ ایئر وی کو بین کر دیا گیا انہوں نے بار بار غلط خبریں چلائی خصوصا جو عساق ڈار کے خلاف اور وہ جو بڑھ صاحب ہوتے ہیں اکمیہ نواز شریف کے ان کے خلاف اور مسلم لیگنون کے خلاف اور ان کو متحدد وار جرمانے کیے گا اور بلاخر تنگ آ کر برطانیہ جیسے ازاد معاشرے کے اندر بھی ایئر وی کو بین کر دیا گیا کہ یہ کامیتر نہیں چل سکتا تو پاکستان میں احمد آر کے سے کہتے ہیں کہ دعو لگا ہوا ہے تو لگائی جا رہے ہیں لیکن یہ ایک اہم ترین فیصلہ ہے جو کافی ایک قسم کا لینڈ مارک ثابت ہو سکتا ہے اگلی خبر کی طرف پڑھتے ہیں ذرا اس کا مختصر سا آپ کو بتا دیتے ہیں ویسے تو آپ وہ خبر سن چکی ہوں گے وہ جو جیل ٹرائل ہوا اچ سائفر کے اندر اور وہاں پر شاہ محمود کریشی اور عمران خان کو پیش کیا گیا اور پہلی بار میڈیا کے نمائندوں کو وہاں پر اندر جانے دیا گیا سات میڈیا کے نمائندے وہاں پر اندر موجود تھے جو کہ تمام پاکستانی میڈیا کے تھے بیلگوائی میڈیا کے نمائندوں کو انٹری نہیں دی گئی اور وہ جیل کے باہر کھڑے رہے اور جو اندر کمرہ عدالت جو تھا ایک کمیلیٹی حال ہے وہ میں نے دیکھا ہوا ہے جیل کے اندر وہاں پر پہلے بھی ماضی میں بھی عدالتیں لگتی رہی ہیں میں نے ایک دو دفعہ ماں پہ جا کے کور بھی کیا تو وہ جو حال ہے اس کے اندر جو پاکستانی صافی ہیں انہوں نے پاکستانی اداروں کے ساری جو باہر بھی بین اکوامی میڈیا کے نمائندے تھے وہ بھی پاکستانی تھے لیکن جو پاکستانی اداروں کے منصلے کے لوگ اندر موجود تھے انہوں نے جج صاحب سے کہا کہ جی یہ بین اکوامی میڈیا کے لوگ باہر کھڑے ہیں ان کو بھی اندر بلائے جائے لیکن بعد میں کیسٹوں کے سٹارٹ ہو گیا لیکن یہ کہا گیا کہ یہ اگلی سماعت پر ان لوگوں کو بھی اندر بلائے جائے گا تو جو آج سماعت ہوئی اس کے اندر جو فرد جرم کی نکول تھی یعنی کہ مقدمے سے مطلقہ جتنی نکول ہوتی ہیں فرد جرمائیت کرنے سے پہلے ملزمان کو قانون کی مطابق دی جاتی ہیں وہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو دے دی گئی اس دوران جو ہے وہ یہ کل جو سماعت تھی وہ دو گھنٹے کے تھی عمران خان کے جو وقلہ ہیں وہ آہ کافی تخیص ہے تکیب ڈیڑھ گھنٹہ تخیص ہے جس کا عدالت میں بڑا برا امن آیا اور شاہ محمود قریشی جو ہے وہ اس دوران اپنے جو وقلہ ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے آہ مشاورت کرتے رہے وہاں پہ حال نما کمرے کے اندر اور وہاں پہ کوئی سنا ہے کوئی درجہ تو وہاں پر جو آہ آہ کوٹ کی کروائی ہوئی اس دوران آہ جب شاہ محمود قریشی صاحب نے درہاس کی کہ جناب گھنٹہ سے کیس کی سماعت صبح نو بجے رکھیں آج گیارہ بجے سماعت تھی تو جارج صاحب نے کہا جی آپ اپنے وقلہ کو وابند کر لیں ٹائم پہنے کا تو ہم تو نو بجے آ جائیں گے تو یہ بات ہوئی پھر اس کے بعد سماعت ملتوی کر دی گئی بارہ دسمبر کے لیے بارہ دسمبر کو اب شاہ محمود قریشی اور عمران خان دونوں کے اوپر فرد جنم آیت کی جائے گی میں تھوڑا صاحب کو اندر اندر کا منظر رامہ بتا دیتا ہوں وہاں پر عمران خان صاحب کی جو ہیں وہ بہنیں موجود تھی اور ان کی اہلیہ بھی موجود تھی جیل کے اندر اور شاہ محمود قریشی کے جو آہ آہ وقلاء تھے وہ موجود تھے کچھ سے فیملی کے نمیدے استفعہ میرے خیال آج ان کی ساتھ نہیں تھے وہاں پر موجود تو یہ جو وہاں پر ہوا معاملہ اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کی میڈیا سے گفتگو ہوئی تقریبا نو منٹ عمران خان نے میڈیا سے گفتگو کی اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جناب ان سے جب ذکر کیا گیا کہ ان کے اور بشرا بی بی کی خلاف جو خاورما نیکہ نے کیس کیا اس پر انہوں نے کہا جی مجھ سے قسم لے لیں میں قسم اٹھا کی کہتا ہوں کہ میں نے نکاح سے پہلے بشرا بی بی کا چیرہ نہیں دیکھا تھا اب وہ پتہ نہیں پہلے نکاح کی بات کر رہے ہیں دوسرے نکاح کی بات کر رہے ہیں اور پہلے چیرہ کیسے نہیں دیکھا تھا اب یہ تو آگے وقت پچھلے گا لیکن جو عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں ہم تو وہ آپ تک پہنچا رہے ہیں اب وہ یوٹیوب بولنے ہیں یہ ساتھ بولنے ہیں وہ جانے ہیں تو اللہ جانے ہمارا کام تو ہے رپورٹ کرنا تو انہوں نے یہ کہا کہ جی نو مہی کا جو پلان ہے وہ بھی لندن پلان کیسا تھا اور اٹھالیس گھنٹے میں دس ہزار افراد پکڑے گیا اگر آ چند گھنٹوں کے مارجن پر ملک بھار کے اندر دو سو سے زائد مقامات کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے تو یقین ہے اس میں دس ہزار لوگ جنبال ہوں گے خان صاحب اور نو مہی کی سازش کی لندن پلان کی مدد کو بات سمجھیں ہاں یہ نو مہی کی سازش لندن پلان کیا ہو سکتے لیکن اس لندن پلان کی جو دو ہزار چودہ میں ہوا تھا کیونکہ اس میں وہاں بھی موجود تھے یہ جو نو مہی والا پلان ہے جو ساری ویڈیوز موجود ہیں کس نے کہاں پہ پلانی کی کس نے جو کچھ بھی کیا آڈیوز موجود ہیں ویڈیوز موجود ہیں خیال یہ بھی خان صاحب کی چونکہ بات ہے تو وہ آپ تک پنچانی ضروری تھی تو یہ جناب اس وقت انہوں نے کہا جی میں طویلہ سے تک جیل رہنے کے لیے تیار ہوں اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑھنا میں جان دینے کو بھی تیار ہوں ایک جو بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے کی وہ بڑی زبردست تھی اور وہ ہم جو آپ سے مسلسل آپ کو کہتے رہے ہیں کہ جناب یہ خبر اس طرح نہیں ہے اس طرح انہوں نے مادی تصدیق کی آپ کو یاد ہوگا کہ ہم بار بار آپ سے یہ کہتے ہیں ہر دوسرے تیسے دنے ایک نئی شرلی چھوڑی جاتی ہے خان صاحب سے فرانے وفد نے ملاقات کر لی ایک خفیہ ملاقات ہو گئی معاملات تیہ ہو گئے سارا پلان بن گیا خان باہر آنے والا ہے اور یہ تمام کی تمام جو خبریں ہیں وہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پھیلاتا ہے اور میں آپ سے بار بار کرتا رہا ہوں کہ یہ صرف اور صرف اپنے جو فالورز ہیں ان کو انگیج رکھنے کے ایک بہنہ ہے کہ نہیں فکر نہ کرو امران خان کے بڑے رابطے ہیں اور لوگ اس سے مل رہے ہیں اور اسی منتے کر رہے ہیں اور اس کے ترلے کر رہے ہیں خان جو ہے وہ بس مان نہیں رہا یہ ساری باتیں صرف ڈرامے بازی تھی آج امران خان صاحب سے پوچھا کہا کہ آپ سے لوگوں سے ملک آتے ہوئیں اور کیا کوئی آپ کیا جو ہے وہ کوئی جسے کہتے ہیں معاہدہ وغیرہ ہو رہا ہے کوئی جسے کہتے ہیں کہ کوئی معاملات تیپ آ گئے تو انہوں نے کہا جی مجھ سے آج تک ملے ہی کوئی نہیں ادھر آ گئے تو معاملات ملے ہی اس کے ساتھ تیپ کرنے کوئی سے مزاگرات مجھے تو ملے ہی کوئی نہیں آتا یہ اب امران خان صاحب کہہ رہے ہیں تو یہ ہماری ان خبروں کی تصدیق کر رہے ہیں کہ پہلے جتنی افوائیں تھی وہ ساری کی ساری غلط تھی جو ہم آپ کو بار بار کہتے رہے ہیں ایسا یہ تو ہو گیا نا ان والا معاملات اب آتے ہم اپنی اس اصل خبر کی طرف جو آپ نے تھامنیل پر دیکھی خبر یہ ہے کہ جی جیل ٹرائل ہوتا ہے ہر سمات کے اوپر امران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی کو اندر پیش کیا جاتا ہے باہر سے امران خان کے وقلہ جاتے ہیں شاہ محمود قریشی کے وقلہ جاتے ہیں اور ان دونوں کی فیملی کے لوگ جاتے ہیں اور ایک شخص وہ بھی جاتا ہے جس کا وہاں پر کوئی اندراج نہیں یہ تمام لوگ جو جاتے ہیں ان کا جیل کے گیر پر اندراج ہوتا ہے جی یہ جناب بلیمہ خان جا رہی ہیں یہ امران خان کی دوسری بہنیں جا رہی ہیں یہ بوشہ بھی بھی جا رہی ہیں یہ فلان وکیل جا رہا ہے فلان وکیل جا رہا ہر بندے کا اندراج ہوتا ہے اس کے اوپر لیکن ایک شخص ایسا ہے جس کا آج تک اندراج نہیں ہے اور جاتا وہ ہر بار ہے کیسے دلچسپ بات ہے اور اگر تو ہوتا ہے نا کسی جنسی کا بندہ گورمنٹ کا بندہ تو پھر تو یہ تو پریشانی کی بات ہی نہیں تھی پھر تو ہم کہتے ہیں نا ٹھیک اندراج نہیں بھی ہے تو کون سا فرق پڑتا ہے لیکن فرق اس لیے پڑھا ہے کہ خفی حالیں پریشان پھر رہے ہیں وہ کون ہے پائی اور ویسے انہوں نے پائی کا سراغ لگا لیا کہ کون ہے لیکن وہ اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں طریقہ کار کیا طریقہ کار اس بندے کا یہ جی کہ وہ وکیل ہے یہ پتا چلا ہے کہ وہ بندہ وکیل ہے لیکن وہ عدالت میں اندر جا کے پیش نہیں ہوتا آتا ہے وہ اسلامباد سے اڑیالہ راولپنڈی اور آتا ہے ایک ٹویٹا فارچونر گاڑی ہے اس کے اندر اچھا پھر دوسری طرف سے علیمہ خان آتی ہیں زیادہ تر وہ لاہور سے آتی ہیں لاہور سے وہ آتی ہیں ہنڈائی گاڑی پر جیل کے قریب گاڑیاں رکھتی ہیں وہاں پہ علیمہ خان کا ڈرائیور اتر جاتا ہے یہ جو وکیل صاحب ہیں یہ علیمہ خان کے ڈرائیور کے طور پر ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور اندر چلے جاتے ہیں اندر جا کے یہ وکیل صاحب عدالت میں پیش نہیں ہوتے نہ یہ ان کا کوئی وقالت نامہ کسی پیشی کے اندر ہے اچھا اب بندہ کے جلیس میں کیا فرق پڑتا ہے واقعی کوئی فرق نہیں پڑتا اب اگر ایک بندہ نے عدالت میں پیش نہیں ہونا اس نے جا کے اندر کسی سے ملنے ہی نہیں ہے تو وہ اندر جا کیوں رہا ہے اور وہ ڈرائیور بن کے کیوں جا رہا ہے وہ دیگر ملکاتیوں کے وکلا کے طور پر اپنی انٹری کر آگے کیوں نہیں جا رہا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے ایسی کون سی مجبوری ہے کہ علیمہ خان اپنی ڈرائیور کو اتارتی ہے اس بندے کو بطول ڈرائیور ساتھ رکھتی ہیں اور پھر اٹیلا جیل کے اندر اس کو لے جاتی ہیں اچھا یہ کہانی ابھی در ختم نہیں خبر سے آگے بھی ہے خبر سے آگے یہ ہے کہ وہ بندہ جب یہ علیمہ خان باہر نکلتی ہیں وہی بندہ گاڑی چلا کے علیمہ خان کو باہر لے کر آتا ہے اور اس کے بعد وہ گاڑی جیل کے باہر روک دی جاتی ہے تھوڑا سا آگے جا کے جہاں پہ اس بندے کی اپنی گاہی کھڑی ہوتی اس کے آس پاس وہاں پر وہ کبھی آدھا گھنٹہ کبھی کونہ گھنٹہ کبھی گھنٹہ دونوں مشاورت کرتے ہیں علیمہ خان اور وہ شخص جو وکیل سامن اب اس کے بعد وہ اترتے ہیں اپنی گاڑی میں جاتے ہیں اور وہاں سے علیمہ خان کا ڈرائیور ان کی گاڑی کو بطور ڈرائیور سیٹ سنبھالے طور چلا جاتا ہے اگر علیمہ خان نے جیل کے اندر ہی جانا ہے تو اپنے ڈرائیور کے اپنا ڈرائیور بھی گھڑی چلا کے جا سکتا ہے عام طور پر ہوتا یہ کہ جو ملاقاتی ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے جس نے جیل کے اندر جانا ہوتا ہے ڈرائیور کا نام اندراج نہیں ہوتا اس چیز کا فائدہ اٹھائے علیمہ خان نے بھی اور وہ جو محصوف وکیل صاحب ہیں انہوں نے بھی بلکل میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ وہ کوئی بندہ ٹھیک آدمی ہے یہ غلط آدمی ہے لیکن جو طریقہ کار ہے وہ بڑا پرسرار ہے انٹری سے بچنا ہے کمرہ عدالت میں نہیں جانا لیکن جیل کے اندر ضرور جانا ہے اور اس کے بعد پھر جیل سے باہر نکل کے مشاورت بھی ضرور ہونی ہے الگ گاڑی میں بندہ کون ہے اب رولہ پڑ گیا دوڑیں لگ گئیں جیسے کہتے ہیں ایک بڑا ہٹ مچ گئی کہ جناب یہ بندہ کون ہے اچھا اتنے دفعہ وہ آج آ چکا ہے کسی نے اس کو نوٹس ہی نہیں کیا اب جب ایجنسیوں نے نوٹس کیا کہ یہ بندہ وکیل کے کپڑوں میں ہوتا ہے لیکن اس اس بندے کا نام نہیں ہے اندر عدالت میں یہ بندہ پیش نہیں ہوتا تو پھر اب دوڑے لگی تو پتا چلایا گیا کہ یہ کون سے وکیل صاحب ہیں وکیل صاحب کا نام ہو جائے پتا لیکن چونکہ یہ خبر ایسی ہے کہ میں ان کا نام نہیں دے رہا آگے چل کے انشاءاللہ آپ کو ضرور بتائیں گے نام ذرا دھوڑی سی مزید تفصیلات ہو جائیں زیادہ پہتر ہوگا کہ ان وکیل صاحب سے بات ہو جائے یا ان کا موقع سامنے آ جائے کہ وہ کیوں جاتے تو پھر ہم ان کا نام یقیناً دیں گے لیکن یہ جو آنے جانے کا طریقہ کار ہے کہ اتنی طریقے ہو چکی ہیں یعنی کہ پہلے بھی وہ جیل پیل ہوا نا جو اسلامباد ایکورڈ نے کالاتم قرار دے دیا اس کے بعد پھر دوبارہ ہوا ہر پیشی میں یہ بندہ اندر موجود ہوتا ہے اسی طرح گاڑی آتی ہے علیمہ خان لاہور سے آتی ہیں یہ اسلامباد سے جاتے ہیں ٹویٹا فارچونر گاڑی میں وہاں سے وہ اپنی گاڑی سے اترتے ہیں علیمہ خان کی ہونڈائی میں بطور ڈائیور بیٹھتے اور جیل کے اندر چل جاتے ہیں عدالت میں جا کر پیش نہیں ہوتے واپس علیمہ خان کے ساتھ ہی بطور ڈائیور نکلتے ہیں اور بہر پر گاڑی میں آدھا گھنٹا گھنٹا جو بھی انہوں نے بات کرنی ہے گفتگو کرتے ہیں مشاورت کرتے ہیں اس کے بعد وہ اپنی اپنی گاڑیوں پر روانہ ہو جاتے ہیں اب وہ جو بھی وکیل صاحب ہیں علیمہ خان ان سے کہیں اور بھی انہوں نے مشاورت کر سکتی ہے یہ ان کو کیا ان کے اوپر پابندی ہے کہ وہ کسی سے مل نہیں سکتی یا مشاورت نہیں کر سکتی ہے باقی وہ کلاسے بھی تو وہ کرتی ہوں گی تو ان سے بھی تو کہیں اور بھی ہو سکتی ہے اور اگر ہونی ہے تو اندراج کرا کے ان کو اندر بھی لے جائے جا سکتا ہے بغیر اندراج کی کیوں لے جائے جاتا ہے یہ سوال ہے پھر جب ایک بندے نے دارت میں پیش نہیں ہونا تو پھر اس کا اندر جانا کیا ضروری ہے یہ دوسرا سوال ہے اور پھر جب وہ سارا کچھ ہو جاتا ہے تو پھر گاڑی کے اندر مشاورت ہونا یہ تیسرا سوال ہے یہ وہ تین سوال ہیں جن کے اب اس سامو بندہ مطلب چکر دے گیا اور ایک بار ہی دے گیا بار بار دے گیا تو پھر ہم کہا سکتے ہیں کہ جیلو کام کو اور جنشیوں سب کو محمود بنا گیا بندہ تو بھائی جی وہ جس بندے نے ان سب کو محمود بنایا اب وہ اس چکر میں ہیں کہ یہ جس بندے نے محمود بنایا اس کو ہم ذرا چیک کریں کہ یہ کیا معاملہ ہے وہ بھی چیک کر رہے ہیں ہم بھی چیک کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو ضرور بتائیں گے اب تک کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ